بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کریڈ 3 آفیر فونڈیشن سکول سسٹم ٹیپو کیمپس آج جو ہم نے جپٹر پڑھنا ہے وہ ہے 4 نمبر ڈیجیٹس اور پلیس ویلیوز لاس لکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ان کی نیمز کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم ان کی پلیس ویلیوز کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 3 ڈیجیٹ نمبر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہنڈرڈ تک یعنی کہ once, tens and thousand تو وہ کیا ہوتا ہے وہ first period کور کرتا ہے جو کیا ہوتا ہے unit کا اب آج ہم نے اس سے next جانا ہے یعنی 4 ڈیجیرل نمبر بچانا ہے اب ہنڈرڈ کے بعد جو next period ہوتا ہے وہ ہوتا ہے thousand کا تو thousand میں جو first place ہوگی وہ ہوگی thousand کی جو second place ہوگی یعنی جو fifth نمبر ہوگا وہ ہوگا ten thousand کیونکہ ہم کیا study کر رہے ہیں انٹرنیشنل نمبر تو انٹرنیشنل نمبر کیا ہوتے ہیں کہ پہلے first period and then second period میں thousand ten thousand and hundred thousand تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے four digit نمبر four digit جو نمبر ہے اس میں میرے پاس جو values ہوں گی وہ thousand تک ہوں گی اور اس طرح five digit نمبر میں میرے پاس ten thousand تک value ہوگی ٹھیک ہے next time میرے پاس ایک exercise ہے اب ایکس کی اب ایکس کیا ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ place value chart تھا تو اس sequence یہ ہی ہوتا ہے just یہاں پہ chart کی میشو کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر میرے پاس یہاں بے example ہے کہ once میں میرے پاس six ہیں تو میں نے اس کے جگہ six لکھا ہے میں نے اس میں کچھ اور نہیں کیا تو اسی طرح میرے پاس جو بیکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو place value chart ہوتا ہے وہ ہی units لکھنی ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ وہ ہی periods آتے ہیں place values آتے ہیں لیکن مجھے جب اس کا answer لکھنا ہوتا ہے تو answer میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو ring کی form میں اس کو show کرنا ہوتا ہے یعنی کہ circle کی form میں اب یہاں پہ کیا ہے کہ اب ویسے تو اگر میں اس کو circle نہیں کرتی تو مجھے sub میں جیسے اگر four ہے تو four کس کی place میں thousand کی تو مجھے thousand میں four box بنانے پڑیں گے اسی طرح two جو ہے وہ ones میں ہے تو مجھے ones والے میں two box بنانے پڑیں گے تو اب کیونکہ میں نے جس circle والے کو represent کرنا ہے تو جو circled میرے پاس place value ہے اس کو میں نے یہاں پہ ویکس میں show کرنا ہے تو وہ کس طرح show ہوگا کہ جو six جو ہے وہ place value کس کی ہے hundred تو hundred والے portion میں میں نے six circles draw کر دینے ہے ٹھیک ہے small circles اسی طرح میرے پاس b part ہے اور b part میں میرے پاس circled number ہے وہ ہے nine اور وہ کونسی place value پہ ہے وہ fourth place value پہ ہے اور وہ ہے thousand کا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو right side سے پڑھتے ہیں تو right side سے دیکھیں تو fourth number ہے اب وہ nine جو ہے میں نے thousand میں nine rings کو draw کر دینا ہے اور وہ میرے پاس ہو جائے گا nine thousand جی طرح آپ نے اس کو fill کرنا ہے next ہے question number two اب وہی چیز ہے اسی طرح آپ نے اپنا place value اس کو mind میں رکھتے ہوئے جو circled digit ہے اس کا بتانا ہے اس کی place value کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں right side سے right side سے آپ نے اس میں putin کرنا start کرنی ہے one tens hundred thousand تو میرے پاس ringed number ہے وہ کون سا ہے second والا ہے یعنی ten والا تو یہ کیا ہو جائے گا nine tens اور اگر میں دیکھ تو اگر میں اس کو numbers میں لکھنا چاہوں تو numbers میں کیسے لکھوں گی کہ nine کے پاس جتنے number ہوں گے اتنے zeros آ جائیں گے ٹھیک ہے تو nine کے پاس میرے پاس ایک کی number ہے تو کیا ہو جائے nine zero یعنی 90 اس four ہے و first ones والی criteria میں آ رہا ہے تو ones میں کیا ہو جائے گا four ones ٹھیک ہے سوری four one ہوگا یہاں اس نہیں آئے گا four one اور یہاں پہ four کے بعد کوئی number نہیں ہے یعنی four last ہے یعنی سب سے smallest unit تھی و ones ہے ٹھیک اور ones میں جو چیز جائیں گی اس کے ساتھ ہم آگے کچھ بھی ایڈ اور نہیں کریں گے وہ سیمپل four ہوگا سی پارٹ ہے سی پارٹ میں میرے پاس جو سرکل ڈیجٹ ہے وہ ہنڈرڈ میں ہے ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ میں ہے تو میں اس کو کیا ہوں گی 100 اور وان کے ساتھ آگے کتنے زیروز آئیں گے آگے دو نمبر ہیں تو وہ دو زیروز آ جائیں گے اسی طرح میرے پاس ایک چیلنج ہے smallest and greatest اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک smallest اور greatest تو جو smallest criteria ہے اس میں میرے پاس جو نمبر ہوتے ہیں وہ وان کی فارم میں ہوتے ہیں اور جو greatest فارم ہیں وہ نائم کی فارم میں ہوتے ہیں جو smallest ہے اب جیسے two digit number ہے تو میرے پاس ایک zero اور ایک one آئے گا جب three digit ہوگا تو اس کے ساتھ ایک zero اور ایڈ کر دیں گے پھر یعنی دو zero اور ایک one اس طرح جو four میرے پاس ایک one کے ساتھ three zero آجیں گے اسی طرح جو greatest ہے میرے پاس two digit ہے تو double nine three digit ہے تو triple nine four digit ہے تو four nine آجیں گے ٹھیک ہے next time میرے پاس expand فارم اب expand فارم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہر نمبر کو اس کو اس طرح لکھنا ہوتا ہے کہ اس کی place سمجھ آئے ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس ایک example ہے four two five two ٹھیک ہے اب میں اگر چیک کروں تو four جو میرے پاس نمبر ہے وہ کس place میں آرہا ہے thousand کی place میں آرہا ہے تو اگر میں simple four کو چیک کروں تو میرے پاس four کی place value ہو ہوگی وہ four thousand ہوگی اسی جانا میں اس کو open کر لکھ دینا ہے جانے کہ four thousand plus next two place value کیا ہے hundred hundred میں کتنے zeros ہوتے ہیں تو کیا ہو جائے گا two ڈبل zero next five 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 کس میں آرہا ten میں آرہا ٹھیک ہے ten میں ایک zero ہوتا ہے میں اس میں zero لکھتے نہ اس طرح plus کے ساتھ جو last number ہے one میں نے بتایا تھا کہ once کے بعد ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے تو سمپل zero ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ expand کرنے کا طریقہ ہے اسی ذرا ہے اس کی دوسرا قصن ہے six zero two zero اب جہاں پہ کچھ نمبر ہیں کرنا zero کی کون سی فارمیشن آرہی ہے hundred کی تو ہنڈرڈ میں کتنے zeros ہوتے ہیں two تو اس zero کے ساتھ ہم نے دو zeros اور لگا دی ہے ٹھیک ہے zero کو ایزا نمبر کنسیرر کرنا ہے اس کے بعد two میں ایک zero کیونکہ وہ ten میں آرہا ہے اس کے بعد last نمبر پھر zero ہے اور وہ ہے once میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ نمبر سر خود اٹھ سکتا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا zero similarly ایک سائز ہے اس کو تھوڑا آپ نے چیک کرنا ہے اور سول کرنا ہے اسی طرح رکھے سے اب جیسا کہ یہ ہے کہ میرے پاس نمبر کو ہم واپس نمبر میں لکھ سکتے ہیں اور وہ کس طرح لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس نمبر کو پہلے لکھیں یعنی سب سے پہلے پیس پیس نمبر پھر اس جب آپ سب لکھیں گے اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایکچول نمبر آجے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس کو ایکس پینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکس پینڈ فارم کو واپس نمبر میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کو فورمیشن جو ایزی فورمیشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو بٹیکل میں لکھیں ورٹیکل میں کے بعد آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس وہ آنسر آجے گا نیکس ہے پری ڈی سسر سسر پری ڈی سسر کا مطلب ہے کہ پچھلا پری سے نکلا ہے یعنی کہ پچھلا یعنی اس نمبر سے پچھلا نمبر اس سسر نکلا ہے سسر یعنی کامیابی تو کامیابی ہمیشہ آگے ہی ہوتی ہے تو آپ نے اس میں کیا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ اگلا نمبر اب ہمارے پاس ایک ایک سی ایک اس کو دیکھ لیتے ہیں before before کا مطلب ہے پہلے ٹھیک ہے تو جو نمبر آپ کو گئو ہے اس سے پہلے والا نمبر لکھنا ہے جیسے کہ اگر آپ کو ایک ایک پہلے سے ایک مائنس کر سکتے ہم پچھلا نمبر لکھ سکتے ہیں تو ایٹ میں سے پچھلا نمبر کیا ہوگا سیون باقی نمبر وہی رہیں گے جسٹ لاس نمبر چینج ہوگا لیکن سم کیسیز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ نائن آجاتا جہاں پہ زیرو آجاتا ہے تو اس کے لئے مجھے سٹڈی کرنا ہے کہ نائن سے پچھلا نائن سے جو نیکس نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا ٹین تو جب نائن سے ٹین میں آئیں گے تو ٹو ڈیجی بن جائے گا جب ٹو ڈیجی بن جائے گا تو اگر میرے پاس سکسٹی نائن ہے سکسٹی نائن سے آفٹر کا مطلب ہے بعد آنا نمبر ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ مجھے آئیڈ کرنا ہے نائن کے بعد ہوتا ہے ٹین ٹھیک ہے اس نائن کے بعد ہوگا ہنڈرڈ نائن نائن کے بعد ہوگا وان تھاؤزن تو اس طرح جب میں اس میں آئیڈ کروں گی تو وان کیری چلتا ٹین میں مائن سوان کروں گی تو وہ نائن بنے گا ٹھیک ہے تو یہ پہ مجھے مائن سوان کرنا ہے یعنی ایک نمبر پیچھے لینے تو مجھے پیچھے سے کیریز لینے ہے آفٹر بھی ہوگی بیٹوین بیٹوین کیا ہوتا ہے دونوں نمبر کے درمیان نمبر ٹھیک ایٹ اور 4 کے میٹ میں کیا آئے گا 3 اسی طرح یہاں پہ 0 اور 2 کے درمیان کیا آئے گا 1 اگ نیکسٹ گریٹس اب جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا گریٹس نمبر ہے جب گریٹس کا بات ہے تو آپ کے مائن میں 9 کو یعنی گریٹس جو 9 ہوتا ہے تو گریٹس تو کیا ہو گا سنگل 9 اب جب سنگل 9 ہے تو سنگل 9 تو کس کو میں فال کر رہا گریٹس میں اب اس کا سوس اثر یعنی 9 کے پہلے پڑھا سوس اثر کیا ہوتا ہے نیکسٹ نمبر ٹھیک تو 9 کے بعد کیا ہوتا ہے 10 اب وہ 10 ہے وہ کیا ہے بسی خلی وہ smallest 2 digit نمبر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں اب ایک تو ہم نے گریٹس نمبر کا سوس اثر لیا اور وہ جو نمبر ہے وہ smallest 2 digit نمبر ہے اس سے نمبر کی ہوگا 90 رائے اس کا سوس اثر ہوگا 100 اب یہ 100 جو ہے نمبر ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے نیکس بھی سوہر کرنا ہے آگے ایڈنٹیفائی سرکل نمبر ہے پریڈی سسر اور سسر کو کہ جو آپ کے پاس سرکل ہے سرکل میں جو نمبر لکھا ہے کیا وہ نمبر بڑا ہے یا چھوٹا ہے اگر تو وہ بڑا ہے تو اس پریڈی سسر میں نیکس آپ کے پاس کمپیرنگ کمپیرنگ میں ہوتا ہے گریٹر سمال اسٹ کمپیرنگ کس طرح کی جاتی ہے کمپیرنگ میں آپ کے پاس ہوتا ہے کہ نمبر بڑا ہے تو اس کو آپ اس طرح کریں گے فرسٹ والا جو آپ کے پاس آ رہ ہے می گریٹر دن جب آپ کے پاس اپن اینڈ ہو گ گریٹر ہو گ گ گ گ گ ہو گ تو وہ سمال دن ہو گا جیسے کرکوڑائل کا جو ماؤت ہے وہ اپن ہے ٹھیک ہے اب جو کرکوڑائل کا ماؤت اپن جس طرف ہو گا تو کیا ہو گا وہ بیگ ویلی ہو گی اب اس کو چک کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نمبر کو لکھنا ہے جو نمبر ہو گا آپ کے پاس اب سب سے پہلے ہائیس پلیس پلیس چک کرنا ہے ہائیس پلیس 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 چک چک یہاں پہ ہائیس پلیس چک کرتے جانا ہائیس پلیس ٹھیک ہوگی یعنی سیم ہوگی تو اس سے نیکس چک کرنا ہے اب جب وہ بھی نیکس سیم ہوگی اس سے نیکس موو ہونا ہے یہاں پہ ہائیس میرے ریفنز آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا نمبر ہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے اسی طرح میں یہاں پہ چک کروں گی سب مطلب ہے کہ جو فرس نمبر آپ اپنے نمبر کو چینج نہیں کرنا جو فرس ہی رہے گا جس یہ بتا دینا کہ فرس نمبر گریٹر ہے اب یہاں پہ تو فرس نمبر گریٹر آرہ تو اس کے لیے میں جب سمبل یوز کروں گی وہ یہ والا ہوگا یعنی کہ اوپن دنگ سکش کی طرف کر دیں ٹھیک ہے sö Aquí אני س س م ڈ دو طرح ہوتی ہے ایک ascending order ایک descending order ascending order کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹے سی بڑے طرف لے پسانا ہوتا ہے ascending کے پہچان ہی ہوتی ہے کہ آپ اگر stairs پہ جا رہے ہو تو اس پہلے step 1 پہ ہوگے پھر step 2 پہ ہوگے ڈھارا ہے کہ آپ step 5 پہ نہیں جا سکتے step 1 پہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ step a پہ جا رہے ہیں پھر step b پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو step a سے جب آپ start کریں گے یعنی one سے start کریں گے small سے start کریں گے تو کیا ہوگا ascending order step a one اور a for ascending order تو کیا ہوگا ascending order small to big اب small to big اب دوسرا جو ہے descending order وہ ascending کے opposite ہوگا اگر آپ ascending کو mind میں اچھے سے بٹھا لیتے ہیں تو descending کیا ہوگا اس کا opposite یعنی کے big to small اس کو بھی solve کرنی کا وہی method ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے place values کا بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے numbers کی place values چیک کرنی ہے highest place values اب highest place values یہاں پہ 5 ہے ٹھیک ہے highest place values کا مطلب ہے کہ thousand ٹھیک ہے اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ highest place values 9 چیک کر لیں highest وہ نہیں ہے highest کا مطلب ہے کہ یہاں پھر کتنا کتنا number 1000 تک جا رہا ہے اب وہ جو آپ نے starting لینا ہے وہ 5 ہے اور 5 جو تھا آپ کے پاس تینوں میں چیک کرنا ہے کہ وہ same ہے یا نہیں ہے اور لیکن میرے پاس جو question ہے اس میں وہ تینوں question تینوں same ہے اس کے پاس میں next check کرنا ہے 100 کو 100 میں میرے پاس first والے number میں 2 ہے پھر 1 ہے اور 3 ہے تو یہاں سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ میرے پاس جو سب سے چھوٹا number ہے وہ 1 ہے یعنی کہ جس میں 1 آ رہا ہے وہ پھر جس میں 2 آ رہا ہے وہ اس سے second number پہ ہے اور جس میں 3 آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ 3rd number ہے یعنی کہ وہ 100 کی place میں جو 3 آ رہا ہے تو اس کو میں arrange کر سکتی ہوں ascending order میں جیسے یہ لکھا ہے اسی طرح descending order میں ایسے ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو numbering کرنی ہے اور numbering کرنے کے بعد آپ نے جو third یعنی جو highest place ہوگی جو highest number ہوگا سب سے جو 3 number جس کو ہم کہیں گے وہ first لکھیں گے جو second number ہوگا اس کو second کہیں گے جو first number 1 ہوگا اس کو last پہ لکھنا ہے اگر میرے پاس first place value پہ answer سیم آ رہا ہے second place value پہ بھی answer سیم آ رہا ہے third پہ بھی سیم آ رہا ہے تو مجھے پھر آکے move کرنا ہے اور next number کو check کرتے جانا ہے ٹھیک ہے next ہے میرے پاس number line number line کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جو example ہمارے پاس جسے ہم line لگاتے ہیں اس پہ ہمارے پاس numbering ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو number line کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس straight horizontal line ہوتی ہے جس میں equal distance ہوتا ہے ہر box جو ہوتا ہے وہ equal distance کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے number line اب number line start ہوتی ہے zero سے اور وہ دونوں ends سے ہم اس کو show کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس اس میں negative points بھی آتے ہیں positive points بھی آتے ہیں zero کے left side پہ آپ کے پاس negative points آئیں گے اور zero کو right side پہ آپ کے پاس positive points آئیں گے اور یہ جو number line شو ہو رہی ہے اس کو یہ کس کی number line ہے nine کی number line ہے اسی طرح اگر میں 15 کی رہ کروں گی تو میں ایسے ہی چلوں گی zero سے 15 تک جاؤں گی ٹھیک ہے nine سے آگے پھر مجھے آگے six lines اور بنانے پڑیں گی اور وہ کتنی ہوں گی 15 تک سے لے دیں گی اب number two question identify کرنا ہے arrows کو یہاں پہ کیا تھا کہ آپ کو numbers lines تو بتا دی گئی ہیں لیکن numbers نہیں بتا ٹھیک ہے تو اب ضروری نہیں ہے ہمیشہ کہ آپ کے پاس number جو line one سے ہی start ہوگو میرے پاس جو first question ہے مجھے پہلے اس میں check کرنا ہے کہ میرے پاس کتنے portions ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں لکھا just starting point ہے اور last point ہے 10 تو مجھے اس کے لئے پہلے سب سے پہلے اس کی lines count کرنی ہے تو lines count کی ہیں تو میرے پاس کتنی lines تھی zero کو چھوڑ کے میرے پاس nine lines تھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 والی جو line تھی وہ ہی قید کریں گے تو وہ کتنا ہو جائیں گے 10 اب 10 portions کو جب آپ divide کریں گے تو 10 lines پہ یعنی کہ last number جو ہے اس کو آپ divide کریں گے lines پہ تو کیا آئے گا one 10 ones are one sorry 10 ones are 10 تو اس طرح میرے پاس مجھے بتا چلا کہ میرے پاس ایک جو line ہے وہ one کی ہے یعنی one کے بعد one کا ڈیفرنس ہے one two three to some ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو arrow نمبر کو رہنے دینا اور باقیوں کو erase کر دینا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے اس کا ڈیفرنس میں کیا ہے آپ کو 0 سے 20 رکھ دیا ہوئے آپ کو starting point نہیں پتا اب starting point پتہ کرنے کیلئے ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کا first interval لینا ہے first interval میں چیک کرنا ہے کہ آپ کی کتنے boxes ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ کتنے boxes ہیں four boxes ہیں one two three four اب ان four کو میں نے 20 سے جب ڈیوائیڈ کیا تو مجھے پتہ جلا کہ میرے پاس جو ایک box ہے وہ کتنے numbers پہ آئے گا یعنی کہ اگر میں ایک چیک کرتنے four five's ہے 20 ہوتا ہے تو میرے پاس ایک box ہوگا five کا ہوگا پھر five میں five add کریں گے to ten ten میں five add کریں گے to 20 ایسے ہی چلتے جائیں گے c part میں تو اور easy ہوگی آپ کو starting point پتہ ہے جس تو آپ اتنے ہی numbers اس میں add کرتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے next is jumping skipping counting skipping counting skipping counting میں یہ ہے کہ آپ جیسے two ka table two ko skip کر رہے ہیں three ka table three ko skip کرتا ہے تو جیسے ایک number آپ کے پاس three six zero two اب اپنے two ko skipping کر رہی ہے تو آپ نے three والے کو چھوڑ کے four میں آ جانا ہے ایک نمبر چھوڑ کے next پہ جانا ہے skipping کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کے پاس three skipping کرنے ہوں گے تو آپ نے اس میں three کو skip کرنے جیسے آپ کو ایک بڑی اچھی example سے سمجھایا گیا ہے کہ one five two three ko جیسے ایرو پہ لکھا گیا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے three skip کرنے تو آپ کے پاس three lines one two three one two three one five two three کے بعد آپ نے four five or six four five کو skip کر کے six پہ جال جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح جب آپ کو five کو skip کرنے کا کہا جائے گا تو آپ نے five numbers کو skip کرنا ہے اور tens کو skip کرنا کہا جائے گا six digit number جیسے میں نے four digit number کو study کیا اس طرح میرے پاس six digit number بھی ہیں اس میں کیا تھا وہ thousand ten thousand تک تھا اب میرے پاس جو six ہے وہ کیا ہے ہنڈر تھاؤزن تک آ جائے گا یعنی کہ one stands ہنڈر تھاؤزن ten thousand ہنڈر تھاؤزن سیم اسی طریقے سے میں نے اس میں ascending order بھی solve کرنا ہے اس میں وہی greater and smaller بھی check کرنا ہے سب کچھ اسی طریقے سے ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے exercise کے جو questions remaining رہ گئے ہیں وہ آپ نے solve کرنے ہیں with the help of this thank you so much